اسلام علیکم ہمارے چینل کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹھیک 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 ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں شاد اور عباد ہی رکھے آمین یہ ہے جی میرا ناشتہ دو ایک بوائل کیے ہیں میں نے اور ساتھ میں ہے کافری کا ایک کپ تو یہ میں اس کو انجوائی کروں گی اندر میں نے رکھا ہوا ہے گاجر کا ہروا تیار ہونے کے لیے دودھ اور چینی ڈال کے میں نے اس کو رکھا ہوا ہے تو یہ ساتھ ساتھ پکا رہی ہوں صبح کے ٹائم ہی گوکنگ کا کام اتافی حطہ کر دیتی ہوں تو یہ میں نے گاجر کا ہروا برکھا ہوا ہے تیار ہونے کے لیے یہ کچھ گھر کا سامان ہتم ہو گیا تھا یہ میں نے مروایا ہے بھی سٹور سے یہ میں نکال رہی ہوں اس کو میں اب سنبھال کر رکھوں گی یہ ان پیکٹس میں آیا ہے مسالہ میں ان کو میں جواز میں ڈال لوں گی یہ ہر دفعہ ان کو میں واش کر کے ہی ڈالتی ہوں یہ تو میں نے دو تین دن پہلے ہی ڈالتی ہوں یہ تو میں نے دو تین دن پہلے ہی ڈالتی ہوں یہ جوائن کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے یہ جدی ہتم ہو جاتی ہے تو یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں جب بھی کوئی ڈال کھالی ہوتا ہے تو اس کو دھوکے رکھ لیتی ہوں اور میرے پاس ویسے بھی اضافی پڑے ہوتے ہیں تو میں ان کو ڈیوز کر لیتی ہوں اسی طرح یہ ساری بارٹلز جو ہیں میں ان کو بھال لوں گی یہ سارے سپائسز اس میں ڈال لوں گی اچوان ہے سونک ہے زیرا ہے نیلی یہ تو ہو گیا میں دوسرا فیل کر دیتی ہے لے دی تینوں جائے میں نے فیل کر دی ہیں اس میں سونکھ ڈالی ہے اس میں اجوائن ہے اور اس میں سپھیل دیا ہے یہ ہے جی ہیلڈی سنیکس کی تیاری یہ آصف کے لیے میں بنا رہی ہوں یہ جو برنچ ٹائم ہوتا ہے اس میں جو سنیکس کھاتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے یہ بادام وہ تھوڑی سی کشمش یہ لیتے ہیں یہ میں اپنے لیے پیار کر رہی ہوں یہ ہم آئے ہیں محافظ ٹاؤن میں گجرہ والا میں یہاں پہ میری سسٹر انڈال ہے دیبرانی ان پر میکہ ہے اس کے بو کی ڈت ہوگی تھی تو ہم ان کے پاس آئے ہیں زیادہ تازیت کے لیے یہ دیکھیں بارہ بجے کا ٹائم ہے اور بو بہت زیادہ دھول ہے اور یہ ہم ان کے گھر کی طرف جا رہے ہیں حاصل نے بیل دے بھی ہے میں گھر واپس آگئی ہوں ماشاءاللہ میرے بچوں نے ساری گھر کی ٹلیننگ کر دی ہوئی ہے یہ ہے جگاجہ کا ہلوہ اب اس کو میں کنٹینر میں ڈال دوں گی اور فریج میں رکھ دوں گی ہلوہ تیار ہے کنٹینر میں اس کو ڈال دیا ہے اب میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی یہاں صرف کے لیے بنایا ہے انہوں نے کھوئے کے بغیر کھانا تھا اس لیے ایسے کیا ہے باقی جس نے کھانا ہوگا وہ اس میں ہردی ڈال لیں گے تو ابھی میں اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دوں گی لے جی اب ہم آئے ہیں بچوں کو لے کے جاتو کے گھر یہ دیکھیں جی ڈینر ہمارے لیے اروش نے تیار کیا ہے اس کی پہلی کس یہ ہے گرمہ گرم سوپ جو کہ تیار کیا ہے ہمارے لیے اور ابھی پہلے سب سے پہلے میں یہ سرف کروں گی اس سے پہلے کی ویڈیو میں بنانا بھول گئی جب ہم آئے تو ہمارے لیے چائے کے ساتھ احتمام کیا ہوا تھا دہی بڑے تھے چیپس تھے نگرس سے اکنینکو تھی پھر بعد میں چائے تھی سوم فیلائچی والی بہت مزے دار وہ ہم نے انجوائی کی اور جو بچوں کے کزن ہیں انہوں نے بچوں کو سنیکس بھی دیے اپنی پاکٹ منی سے ابھی یہ ہم سوپ انجوائی کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سارے بچے بہتھے ہیں انجوائی کر رہے ہیں یہ ایما صاحب سائیڈ پہ بہتھے ہیں کیا پین کے لے جی اب آگئی ہے دینر کی باری اور یہ کھانا سرب کر دیا ہے روج نے یہ آلو مطر پلاو ہے مطر کورما یہ گاجر کا حلوہ ہے یہ رائتہ ہے اور سیلڈ ہے جو کہ آدھا بچوریں آتے جاتے ہوئے کھا لیا چلے جی یہ دیکھیں ہمارے لئے کتنا ہی تمام کیا ہے چائے کے ساتھ بھی اور آپ دینر تو چلے اب ہم بچوں کو بلاتے ہیں اور کھانا انجوائی کرتے ہیں لین جی اب باری آئی ہے سب چائے کی اور یہ دیکھیں کتنی پیاری پینکش پینٹی بنی ہے کشمیری چائے یہ دیکھیں سب کے لئے یہ نائس کلر آئیس کا اور بہت تیسٹی بھی بنی ہے یہ اب ہم یہ انجوائی کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں ساتھ میں یہ بھی ہو رہا ہے اس پر سے انجوائی کر رہے ہیں جی سارے بارہ کا ٹائم ہو گیا ہے اور اب ہم گھر آگے ہیں بہت اچھا ٹائم سپینٹ کیا ہے ہم نے ان کے گھر ماشاءاللہ سارا کچھ بہت اچھا تھا تو آپ بھی دیکھئے گا اس ولوگ کو اور امید آپ کو یہ پسند آئے گا ملتے ہیں پھر کسی نئے ولوگ میں تب تک کیلئی اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی